ایتھوپیا اور رومانیا کے خطے میں مقبول گلوکار کی ہلاکت کے بعد بدکرین ہنگامہ رائے کے دوران اسی سے زائد افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ریجنل پولیس کمیشنر نے ایتھوپیا کے سکاری ٹی وی کو بتایا ہے کہ گلوکار کی ہلاکت کے بعد شہریوں کے جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اور اسی دوران ہلاکتیں ہوئی ہیں کمیشنر بیس داسا میڈ داسا نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں اٹھتر شہری اور تین سیکیوریڈی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق درالحکومت عدیس بابا میں مظاہرین کی اب تک کوئی ہلاکت سامنے نہیں آئی ہے تاہم ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں عدیس بابا میں گزشتہ روز ایک دھماکے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے ایتھوپیا کے مشہور گلوکار ہاکلو ہندیسہ کو 29 جون کی رات قتل کیا گیا تھا ایتھوپیا میں گزشتہ دوروں سے کشیدگی ہے اور درالحکومت میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے جبکہ وزرعظم آب محمد کی حریفوں کے ساتھ سیاسی اختلافات مزید گہرے ہو گئے ہیں مشہور گلوکار کی قتل کے بعد ایتھوپیا کے سب سے بڑے قبیلے اور روموں کے حکومت کے حوالے سے پائے جانے والے خرچات بھی بڑھ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کے اکثریت کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا ہے اور روموں قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان نے کہا ہے کہ مسلح گینگ ہمارے گھر کے سامنے جمع ہوا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے تہاں پولیس نے بروقت جواب دیا ہے لیکن اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے اینی شاہدین کے مطابق اختلف مقامات پر فوج کو تعیونات کر دیا گیا ہے جبکہ سرکوں اور گلیوں میں پتھروں کی برسات ہو رہی ہے جو اور روموں کے مخالف قبیلے پولیس پر برسا رہے ہیں